اسلام علیکم جویرہ بیوٹی زون میں میں حاضر ہوں سو آج ہم جس ٹوپک پر بات کرنے لگے ہیں وہ ہے ہمارے ڈیمیج ہیئر ڈیمیج ہیئر کیوں ہو جاتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے بالوں پر بلیس کراتے ہیں یا ڈیفرنٹ قسم کے کلر اپنے بالوں پر یوز کرتے ہیں کوئی بھی کیمیکل ہو سکتا ہے یا پھر آئرن بہت زیادہ ہمیں یوز کرتے ہیں ہمارے بالوں پر جو میرے بال بھی ہیں اسی وجہ سے بہت زیادہ ڈیمیج ہو گئے کیونکہ میں نے کلر بھی کروائی ہیں بلیچ بھی کیا ہے اپنے بالوں پر اور آئرن بہت زیادہ ڈیوز کیا ہے تو آپ پچھر میں دیکھ سکتے ہیں کہ میرے بال کیسے اس کو میں نے ایک ٹائم یوز کیا ہے اپنے بالوں پر اور ایک ٹائم یوز کرنے سے میرے بال وہ زیادہ اچھے ہوگی ہیں یہ ہے ہیپیو کیراتین کیراتین سمودھ تیکنولوجی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بوٹل میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ایک چھوٹی سی بوٹل ہے جو کہ میں نے آن لائن پرچیس کی ہے علی ایکسپریس سے اور یہ ایک بوٹل ہے جس کو میں نے ایک ٹائم ہی یوز کیا ہے یہ ایک ٹریٹمنٹ ہے اور اس کے ساتھ اس کا شیمپو بھی ہوتا ہے اور پرنڈیشنر بھی ہوتا ہے جو کہ میں نے وہ نہیں بائی کیا میں نے صرف یہ ایک جلسہ ہے وہ ٹریٹمنٹ ہے اس کو ہی خریدہ ہے اس کو یوز کرنے کا سمپل طریقہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سیمپو ہے اگر آپ کو اپس ماہ کاش فائم ہے اس کے باگر پر م مکنےひیسomat سے کلین کرلیں کلین کرنے کے بعد آپ اپنے باگر کوڑگو دروش پڑا سے دمائے پہلے پھر حضر ہاتھ ب ASHLEY ض marketing sleeve جب آپ کے 30% حصے اور آپی پھر آپ کی مکنی دیا حصے گی ہے تو پھر آپ نے اپنے سیکشن میں ڈیوائٹ کر لینا ہے آپ نے معلومان میں جتوڑ کی اپنی باغSP کے س آپ کے پرودکٹ کو جسڑ کر سہتے ہیں کیونکہ میرے پال اس کے پرودکٹ زیادہ لہگ نہیں ہے تو پھر اپنے پڑھائیں گے اگر آپ گلابز پہننا چاہتے ہیں تو گلابز ضروری ہیں کیونکہ یہ جنسی ہے یہ آنکھوں میں بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے اور اس کو آنکھوں سے آپ نے بہت زیادہ بچانا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے والوں کو فور سیکشن میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے تو پھر آپ نے تھوڑے تھوڑے سی بال لے کر اس لیئر پر یہ جنسی پروڈکٹ ہے برس سے یا ہینڈ سے آپ نے لگانی ہے لگا کر آپ نے بیس تیس منٹ اس کو کنگی کرتے رہنا ہے اور جب تک آپ کے پتہ نہ چل جا کیا آپ کے بالوں میں ایبزورپ ہو گیا اس کے بعد آپ نے اپنے بالوں کو اچھے سے سٹریٹ کرنا ہے سٹریٹ کرنے کے بعد آپ کو اس کا ریزل جونسا ہے وہ پتہ لگے گا کہ آپ کے بال کتنے شائنی دیکھ رہے ہیں جیسے کہ میرے بال آپ اس پچر میں دیکھیں گے کہ کتنے زیادہ شائنی دیکھ رہے ہیں تو اسی طرح آپ کے بال بھی ایسے ہی اچھے دیکھیں گے اور اس کے بعد 3 ڈیز کے بعد آپ نے اسی کے شیمپو اور کنڈیشنر سے اگر یہ آپ کے پاس ہے تو اسی کے شیمپو اور کنڈیشنر سے آپ نے اپنے بالوں کو واش کر لینا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو کوئی بھی اچھا سا شیمپو اور کنڈیشنر آپ اپنے بالوں پر یوز کر سکتے ہیں تو یہ میں نے ایک بار یوز کیا ہے مجھے اس کا اچھا ریزل لکھایا اگر آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کے بالوں پر بھی یہ ضرور افیک کرے گا اور آپ کے بالوں کو اچھا سموتھ اور سلکی دکھائے گا اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے گا تینکیو اللہ حافظ